السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قمتی ملفوزات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے چنانچہ فیرونیوں نے بنی اسرائیل کو شادی کے لیے سونا مستحال ڈھار دے دیا شادی ہو گئی وہ سونا رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس اس درمیان شادی کے پاس اور یہ سونا واپس کیا نہیں تھا ابھی کہ فیرون غرب ہو گیا سونا کے پاس رہ گیا سامری نے اس دونے کو جمع کیا اس کا بچڑا بنایا اور یہ بچڑا بنا کر سارے بنی اسرائیل سے کہا حاضر الہ کم و الہ موسیٰ یہ ہے معفوط تمہارا بھی اردان نبی موسیٰ کا بھی اس کی پوچھا کرو آپ سنجھے سوچے نہیں جا کہہ رہا آپ کو دہنزہ نہیں ہے اس کا کہ سوچے خضر ہے اور حرام طریقہ سے کمائے ہوا مال وہ اپنا اثر کہاں جا کے دکھلائے گا کس طرح میں دکھلائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے تو لے لیا مال اگر مجھے سے قرل لیا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ مال جس راستے سے کمائے گیا ہے اس کا آپ کی عبادت پر آپ کے ایمان پر آپ کے دین بند کے کیا حضر پڑے گا میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ بنی اسرائیل کی اکثریت بٹھنے کی پوجہ پر جمع ہوئی ہے یہ وہ بچھڑا ہے جو سونے سے بنا ہے جو سونے ایک شادی کے لیے واپس کرنے کے لیے ادھار لیا گیا تھا مگر واپسی سے پہلے فیروں گل ہو گیا تھا اسرائیل نے کیا حصر دکھنایا اسرائیل نے کیا حصر دکھنایا آپ کیسے معاملی بات اسرائیل نے کیا حصر دکھنایا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجہ پر جمع ہو گئے یہ وہ مان ہے جو مستار لیا گیا تھا ایک شادی کے لیے میں اس لیے حال کر رہا ہوں پہلا سوال اس کا ہے کہ مومن کی غضہ آیا اس کی نماز کے لیے اس کے آزا کے حفاظت کے لیے اس کی شرنگا کے حفاظت کے لیے اس کے آنکھوں کے حفاظت کے لیے اندر جو خند ہو رہا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ پہلا سوال ہے اس کے آزا کے بات میں نے ارز کی ہے فرمایا کہتے تھے کہ یہ لقمہ جو معاملی سمجھ رہے ہو یہ لقمہ معاملی نہیں ہے یہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں جیسے رضا ہوگی ویسے خیالات ہوگی اس لیے میرے بزر کو دوستو عزید ہو تاریخ سی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کو اپنی غضہ پر اور اپنی کمائی پر ور کرنا ہوگا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے یہ مال کہاں سے آیا ہے سارے آزا پر اور سارے سارے آمال پر اس کا اثر پڑے گا اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا حکم ہے یہ قلوب من طیباتی وعمل صالحہ قلوب من طیباتی وعمل صالحہ قلوب من طیباتی وعمل صالحہ قرآن جگہ جگہ نیک آمال کے ہونے کا جو اصل بیانی سبب ہے مقدرہ کا پاکیزہ ہونا ہے ورنہ یہ حرام مقدرہ یہ آنسی کے اقائد کو اور آمال کو عبادات کو یہ سب تہیموں متاثر کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے دور رکھا میں اس کی ایک ایک مثال ارز کرتا ہوں وہ اچھی نتالے آپ کو حیرت ہوگی اور اس طرح کسی کا تصور بھی نہیں ہے اس وقت کیوں کہ بازار میں تیار کھانے ملتے ہیں اور لوگوں کو اللہ مجھے محب فرمائے ایک جانور اپنا ممارنے میں اس طرح نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حلال یا حرام ہے اس طرح ایک انسان اس طرح کھانے میں یہ توازنی کرتا ہی گیا حلال یا حرام ہے یہ اللہ نے کفار کے کھانے کی مثال قرآن میں جانور سے دی ہے یا کنوں نے کہا ماتا کوئی نام کہ یہ کھانا جانور کی طرح ہے تو اس سے پہلا سوال ہے یہ کہ میں اپنے حمل اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی غذا کا کیا انسان کروں یہ پہلا سوال یہ جانور کا کھانے کہ وہ کئی سے ہی پیک بڑھ لے لیکن مومن کہ پہلے توازی ہوگا کہ یہ غذا کیا ہے یہ کہاں تیاری ہے میں ایک واقعات کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ گزر ہوا قوم سمود کی بستیوں پر قوم سمود کی بستیوں پر گزر ہوا کتنا لمبا عرصہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور قوم سمود کے علماء اس درمیان کا اتنا لمبا عرصہ گزر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے تو قوم سمود کی بستیوں کے کوئے میں کوئے سے صحابہ نے پانی لیا میں کچھ کہہ رہا ہوں قوم سمود کی بستی سے ان کے کوئے سے صحابہ نے پانی لیا جب وہاں سے گزر گئے جن بستیوں پر عذاب آیا تھا آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ تم نے یہاں سے کوئے سے پانی لیا کیوں کوئے سے آپ اسنی لنبی مدت دیکھئے قوم سمود کے زمانے سے لے کر آپ کے زمانے سے آپ نے پوچھا صحابہ سے تم نے پانی لیا ہے صحابہ نے پانی لیا ہے فرمایا کہ یہ پانی سمود بستی ہے آپ کو تو کریں قوم سمود کی جن بستی پر عذاب آیا تھا ان کے کوئے سے صحابہ نے صحابہ کو پانی نے کو منع کیا تمہیں سے پانی بستی ہے ابھی چلے آپ نے پوچھا صحابہ سے کیا تم نے پانی لیا ہے اس کا کیا پانی ہم نے صرف آٹا گودا ہے اس پانی سے فرمایا جو آٹا تم نے قوم سمود کی بستی کے کوئے کے پانی سے ہمم میں کیا کہہ رہا ہوں جو آٹا تم نے قوم سمود کی بستی کے کوئے کے پانی سے جو آٹا گودا ہے وہ آٹا اوٹو کو کھلا دو اپنی جامروں کو کھلا دو وہ آٹا ہی تعمال مکتا ہے کوئی سوچے تو ترین کوئی تصمت تو کریں کتنا آرسا گزرا ہوگا میں کہتا ہوں کتنا پانی نکل چکا ہوگا ان کو اس زمانے سے جائے آپ کو آئی آپ بھر کریں میری بات اور آپ یہ فرما رہے جو آٹا تم نے ان کے کوئے سے پانی سے گھردائی آتا یہ آتا اپنی جامروں کو شکلہ دو کو مکتا ہے مجھے یہ آتا ہا رہا تھا ایک نیواز کے ساتھ ساتھیک عادت نے ایک اچھا کیمتی کرتا پہنے ہوئے دیکھیں صبح ایک کرتا کانسا ہے تمہار کی عادت کیونکہ عادت کو معلوم تھا کہ یہ غریب آدمی ہے لیکن کھپڑا اتنا کیمتی کہاں سے آیا ہے پوڑا ایک کرتا کہاں سے آیا ہے اتنا ہر کیا کہتا ہے جنہیں یہ نہیں کیا جنہیں یہ نہیں کیا جنہیں 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 مسجد کے بازار میں جنہوں کے باستاؤں کے نیدانی ہوتی ہے اور وہ بہت کپڑے سیمتی ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور اچھا کپڑا ہوتا ہے اور کیونکہ مستعمل ہیں تو سکتے مل جاتے ہیں صدر نے فرمایا کہ اس کرتے کو اتار دو اس کرتے میں جتنے گناہ کیے گئے ہیں اس کرتے میں جتنے گناہ کیے گئے ہیں اور جتنے فرائض ضائع کیے گئے ہیں اور جتنے احکام اس کرتے میں توڑے گئے ہیں ان سب کا آثر تمہاری ذکر پر تمہاری نماز پر تمہاری چلاوت پر تمہارے سارے آماد پر اس کرتے ہیں 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 تم گھٹیا کپڑا گھٹیا کپڑا حریف کر سنوا کر نایہ بنالو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم گناہ میں تمام والے کپڑوں کو پہن کر اپنی عبادات کو اپنی اور اپنے آماد کو مطالف کرتے ہیں وہاں حضور مائے کے لئے اس کو اتار دو بلکہ مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ارقین تھی قالین جو کہیں پکڑا تھا وہ دیکھ کر آکتہ حلق کے پاس آئے کہاں کعادت میں یہ قالین آیا ہوں آپ کے لئے فرمایا تو پوریے بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ قالین دیکھیں گرمی گار چندے سردی میں مہمان آئیں گے ان کے لئے استعمال ہو جائے گا کہیں نشاہ لیجئے حضور نے فرمایا اچھی کہ مہمان کے لائے ہو یہ بتاؤ نیا لائے ہو یا پرانا لائے ہو کہ یہ نیا دو بہت قیمتی ہوتا ہے یہ تو کہیں کسی نواب کی کوٹھی کا سامان دکھ رہا تھا اور وہ نیلام مہورا تھا پرانا تمہیں وہ پرانا فرمائے ہو فرمایا کہ اس کو ہمارے یہاں سے ابھی لے جاؤ ہمارے یہاں اس کو ابھی لے جاؤ اس پر جو گناہ کیے گئے ہیں ان کو گناہوں کا اثر ہمارے مذہبے پر ہمارے عامال پر ہماری مذہب چامہ پر چاہتے پڑے گا ہم نیس کو یہاں سے دیکھنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ معیار تھا تقوی کا یہ خیری بات ہیں اب تو اللہ مجھے محب فرمائے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جہیں باتوں کو کا انکار بھی کریں گے حالکہ میں تو آپ کو صحیح روایت نہ کلتی ہے کہ قوم سمود کے پانی کوئے کے پانی یہ پر لابہ چکا ہے